سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن وزیم چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدیش کہتی ہیں آج کے لئے ٹاپنگ میں رامزان کے حوالے سے لے کر آئیں وہ رہے روزے دار کے لئے ناجائز کام روزے دار کے لئے ناجائز کام کون کون سے ہیں اور اس کے لئے رسول فاکس کی کیا ارشادہ ہے جو بھی میں وضائف لے کر آئیں ہوں وہ جو ہی بڑی بڑی کتابوں جیسے کہ صحیح بخاری سنن نبی دعوت سنن ابن ماجہ اور جہاں ساری اچھی کتابیں ہیں جو کہ آلم دین پر کے ہمیں دین پہنچاتے ہیں یہ انہی سے لیگئے حدیث ہیں اور باتیں یہ جو آپ تک پہنچا رہے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ اس سے فیضاتی کریں گے تو پہلا کام جو ناجائز ہے وہ جھوٹ روزے دار کے لئے جھوٹ بولنا قدر جائز نہیں جھوٹ تو ویسے بھی حرام ہے لیکن حالت روزہ میں اس کا گناہ مزید بڑھ جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چنانچہ سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شکل میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کا کھانا پینہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت ہے یہ صحیح بخاری سننی نمبر دو ہے بےہدہ باتیں کرنا روزے دار کے لئے بےہدہ باتیں اور گالی کلوچ وغیرہ کرنا جائز ہے کرنا بالکل ناجائز ہے جیسا کہ رسول کا اشارد ہے کہ روزہ صرف کھانے پینہ کو چھوڑ دینا نہیں بلکہ روزہ تو ہر بے فائدہ کام اور رفض بےہدہ حرکتیں یعنی کہ چھوڑ دینے کا کام ہے اور اسی کا ہی نام ہے لہذا اگر کوئی شخص دورانے روزہ گالی دے یا ذہالت کی باتیں کریں اسے کہہ دو کہ میں روزے دار یہ میں پسلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکے ہوں لیکن اب میں جو ہے تفصیلیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ناجائز فائدیں اور کونسی ہیں نمبر تین نوجوان کا اپنی بیوی کو بوسا دینا جو کہ میں پہلے ہی بتا چکے ہوں کہ کس حد تک جائز ہے کس حد تک نہیں جائز اس حد تک ہے کہ آپ جو ہے گلے مل سکتے ہیں بوسا دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نے اگر اپنی پرینس کو کنٹرول کرتے ہیں ورنہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نے منع فرما دیا ہے ہاں ایجیڈ انسان بورا انسان کیونکہ کافی ایجیڈ ہو وہ جو ہے اپنی بیوی کا بوسا لے سکتا ہے لیکن وہ دیوان کو منع فرما دیا ہے اس کے ساتھ ہی نمبر چار کہ ناک میں اتنا زیادہ پانی چڑھانا کے حلق تک جاتا ہے تو یہ بھی بالکل منع کیا گیا ہے اس کے حدیث بھی کچھ یوں ہے کہ دورانے وضع ناک میں پانی اچھی طرح اچھی طرح ساف کرنا چاہیے مگر حالت روزہ میں ناک میں پانی چڑھاتے وقت احتیاط ضروری ہے کیونکہ روزہ دار کے لئے ناک میں پانی چڑھانے میں موبال کا کرنا جائز نہیں سیدن لکی دن صبرہ سروایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنا ہے اور ناک میں خوب اچھی طرح سانس کیجھ کر پانی ڈال مگر تو روزے سے نہ ہو تو صحیح سنن نبی دعوت اور صحیح بخارے تو یہ تھی کچھ چیزیں جس سے آپ کا روزہ مکروح ہو سکتا ہے آپ کا روزہ خراب ہو سکتا ہے آپ کے روزے میں یہ چیزیں جائز نہیں جو کہ اللہ پاک نے رسول پاک کو سمجھائیں اور ہمیں معلومیں پڑھیں تو امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی چینل کے سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی لیٹیسٹ اور چھوڑ چھوڑی ویڈیو سمجھ سکیں کیونکہ یہ برکل اصری ویڈیو آپ کی طرف سے باتیں نہیں حدیثوں کے حوالے کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ تو قرآن و دین چینل کو اجازت دیجئے نیسے ویڈیو ساتھ بھی ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ